بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں چکن کو فرائی کر لیتی ہوں پس شیلو فرائی کرنا ہے کچھ اس نے فرائی میں کال جانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دست میں اس کے لیے دستے بھی بلکہ کامی کافی ہیں فریز میں میں نے اس کو آدھے گھنڈا رکھا ہے آپ آدھے گھنڈے سے کم بھی کر سکتے ہیں آدھے گھنڈے سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں میرینیڈ کر کے فیض میں رکھ لیں تو آپ جا فری ہوں تو اس کو پھر سموسے اور رول بنا لیں یہ ہاف چکن کو میں نے ایسے چوبر میں شرد کر لیا ہے یہ دیکھیں الحمدلیلہ چکن ڈان ہو گیا آدھے کو میں نے ایسے ایک آلو کو بائل کیا تھا اس میں ہلکا سا نمک اور کالی مش ڈال کے آرے ہیں چکن شیٹ کر کے اس کو مکس کا لیا تھا سموسے کے لیے اور یہ اس کی وائننگ کے لیے اور یہ پٹی ہے اس کو میں کیسے کرنا ہے سموسوں کے لیے میں اس کو ہاف چاہ رہی ہوں کیونکہ میں بنا رہی ہوں مینی سموسے ایسے یہ ایسے ہوگا ساری اور یہ جو دوسری والی ہے میں رول کے لیے اس کو تھوڑا سا بڑھا کروں گے میرے پر یہ والی تھی رول پٹی اس لیے اس کی جو سائیڈے میں کٹ رہی ہوں اس کی میں پاپڑی بنا لوں گے انشاءاللہ اور مجھے اتنا پاڑ جائیے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے رول کے لیے اور سموسے کے لیے یہ ساری پٹیاں سپرٹ کر لیے اب بناتے ہیں کیونکہ میں یہ ون بائٹ بنا رہی ہوں تو اس لیے میں صرف اس میں ایک پیس رکھوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کیا ہے یہ دیکھیں یہ لاسٹ میں یہ جو میں نے پیسٹ بنائی تھی ہلکی سے کر دیں گے بچے بھی بڑے بھی بڑے خوش ہو کے کھائیں گے انشاءاللہ بنانا بھی بہت آسان ہے اب بناتے ہیں سموسہ موسیقی 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 فرائی کر لیتا ہے تو کچھ میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں چلیئے دیکھیں میں سموسے اور یہ جو رول تھے تھوڑے دو چیار آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں فرائی کر رہی ہوں بس آپ کو بھی جیسے ضرورت ہو تو اتنے بنا لیے کریں اس کو چھیڑنا نہیں میں نے یہ خود ہی لائٹ برون ہوں گے تو اوپر آج یہ دیکھا الحمدللہ دن ہو گیا تو میں اب اس کو نکالنے لگی پانچ منٹ بھی نہیں لگے آپ کو بتا کہ یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھے الحمدللہ کتے خوبصورا یہ تندوری رول اور سموسے بنے چھوٹے مینی سموسے ون بائٹ میں نے بنائے ہیں انشاء اللہ تعالی جب آپ بھی اس طرح کی رسپی کو ٹرائے کر کے بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت مت آئے گا اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگے تو پلیز لائک شیف سبسکرائب کرنا مت بولیے اور بیل کو بھی پریس کار دیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ